السلام علیکم ناظرین ناظرین جب کتیبہ بن مسلم نے بخارہ پر حملہ کیا تھا اس وقت اس کے ساتھ چالیس ہزار کے قریب فوج تھی جبکہ اس کے خلاف دروان خدا نے چھے لاکھے قریب فوج اکٹھی کر لی تھی اتنی بڑی فوج کے خلاف فتح کی توقع کسی کو بھی نہیں تھی کتیبہ بن مسلم کو اور نہ ہی حجاج بن یوسف کو لیکن پھر بھی کتیبہ بن مسلم نے بخارہ کی فوج کے ساتھ ٹکر لی اس جنگ میں مسلمانوں کو گرچہ شکست ہوئی تھی لیکن کتیبہ بن مسلم جس سے اپنی فوج کا ایک بہت بڑا حصہ بچا لیا تھا وہ اس کی مہارت کا ثبوت تھا اگرچہ اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی لیکن کتیبہ بن مسلم بخارہ کی فوج کی لڑنے کی صلیت دیکھ چکا تھا اس کے فوراں بعد مسلمان فوج نے ایک کلہ اور تلکان میں ہونے والی بغاوت کو دبا دیا جس سے بخارہ میں ہونے والی شکست کے اثار ختم ہو گئے اور مسلمان فوج پر چھا جانے والی عرضی میوسی بھی ختم ہو گئی اس کے علاوہ تلکان میں ہونے والی بغاوت کے کچلے جانے سے اسلام کا کاٹا کفر کے دل میں دور اندر تک اتر گیا جب مسلمانوں کی فتوحات کی خبریں جور جان کے پروت کو ملی تو اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئیں اسے مسلمانوں کی فتوحات کی اطلاعات کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی ملی تھی کہ اب مسلمانوں کے راستے میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہے اور وہ سیدھے بخارہ پر حملہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اسے یہ اطلاعات بھی ملی تھی کہ خوراسان کے اردگرد موجود غیر مسلم ریاستوں کے بادشاہ کتیبہ بن مسلم سے خوف زدہ ہیں اور وہ اسلامی فوج سے لڑنے سے کترہ رہی ہیں ان تمام اطلاعات نے اسے بے چین کر دیا وہ اسی وقت جور جان کے والی فریاب کی طرف چلا گیا فریاب اس کی بہت عزت کرتا تھا اس نے اسے مہمان خانے میں بٹھایا کہیے محترم پروت آپ کیسے آئے فریاب نے کہا میں ایک بہت ضروری کام کے سلسلے میں آیا ہوں اور بہت پریشان ہوں پروت بولا آپ نے خود آنے کی زامت کیوں کی مجھے بلال یہ ہوتا فریاب نے کہا نہیں مجھے جو اطلاعات ملی ہیں انہوں نے مجھے اس قدر بے چین کر دیا تھا کہ مجھے خود تمہارے پاس آنا پڑا پروت بولا آپ کی ان اطلاعات کی بات کر رہی ہیں فریاب نے کہا تم جانتے ہو کہ مسلمانوں نے ایک نئے کلے کے بعد تلکان میں ہونے والی بغاوت کو بھی کچل دیا ہے اس طرح انہوں نے بخارہ میں ہونے والے شکاست کے اثار دھو کر ہماری افواج پر ایک مرتبہ پھر اپنی حبت تاری کر دی ہے اور اگر یہی حال رہا تو وہ جلد ہی ان علاقوں پر بھی قابض ہو جائیں گے جہاں ہم بیٹھے ہیں مجھے اس بات کا پورا حساس ہے فریاب بولا لیکن اس سلسلے میں میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں مجھے ان تمام ریاستوں کے بادشاہوں کی مدد کی ضرورت ہے جو مسلمانوں کا اپنا مشترک دشمن سمجھتی ہیں تم اس بات کی فکر نہ کرو ان سب ریاستوں کو تمہاری مدد کے لیے مادہ کرنا تم میری ذمہ داری سمجھو پرہت بولا لیکن ان میں سے اکثر ریاستیں ایک دوسرے کی دشمن ہیں اور ایک لمبے عرصے سے ایک دوسرے سے لڑتی چلیا رہی ہیں فریاب نے کہا جاب تک ایک بڑا دشمن ان سب کے سر پر موجود ہے یہ لوگ آپس میں لڑنے کی ہماکت نہیں کریں گے اور رہی ان ریاستوں کے بادشاہوں کو ایک مشترک دشمن کے خلاف ایک جگہ اکٹھا کرنے کی بات تو یہ کم میں کروں گا پرہت بولا اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ مجھے امید نہیں کہ یہ سب بادشاہ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے فریاب نے کہا تم سوچ رہے ہو مگر میرا خیال کچھ اور ہے پرہت قدر مسکرا کر بولا پرہت کی کوششوں سے چند دنوں میں اردگرد کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے بادشاہ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے یہ گزشتہ پچاس سال میں پہلی مرتبہ تھا جب یہ سب بادشاہ ایک جگہ اکٹھے ہوئے تھے اور یہ سب پرہت کی کوششوں کا نتیجہ تھا وہ سب ایک وسیع کمرے میں موجود تھے اور اس کمرے میں صرف پرہت کی آواز گونج رہی تھی وہ کہہ رہا تھا کیا تم سب نے اپس کی دشمنی اور عیش و عشرت کا نتیجہ دیکھ نہیں لیا یا ابھی بھی تم سب کو کسی اور بھیانک انجام کا انتظار ہے مسلمان فوج ہر جگہ ہم لوگوں کو شکست دیتی چلیا رہی ہے اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم سب ابھی تک الگ الگ ہیں تم نے دیکھا نہیں کہ بخارہ میں ہم سب اکٹھے ہو کر لڑے تھے تو مسلمان فوج کس طرح شکست کھا کر بھاگی تھی لیکن تم کیا دیکھ سکتے ہو تم لوگ تو اپنے محلات کو جنت کی طرح پر رکھنے کے عادی ہو گئے ہو تم عورت کے رسیہ ہو عورتوں اور تمہیں جگانے کے لیے تمہیں سلانے کے لیے اور حتیٰ کہ تمہیں نہلانے کے لیے بھی عورتیں مقرر ہیں اور ایسی عورتیں جن کا حسن بے مثال ہے اور جو بے ہیئی میں لا جواب ہیں پانی کے جگہ تم شراب پیتے ہو ان حالات میں مسلمان تمہیں کیوں نہ شکست دیں گے مسلمان جو ان چیزوں کو چھو کر بھی نہیں دیکھتے وہ مسلمان جو صرف بیوی کو بیوی کی جگہ دیتے ہیں اور شراب سے تو وہ کوسوں دور بھگتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ صرف چاندریاسوں کے بادشاہوں نے مسلمانوں سے شکست کھئی ہے یہ شکست ہم سب کی شکست ہے پھر وہ کچھ وقفے کے بعد بولا اسلام کے خلاف جنگ کسی ایک فرد کی اکیلے کی جنگ نہیں ہے یہ ہم سب کی جنگ ہے جسے ہم سب کو اکیلہ نہیں بلکہ اکٹھے ہو کر لڑنا ہے جہاں کبھی ہماری عبادت گئے تھی ان علاقوں میں اب بازانیں گوجتی ہیں کیا یہ سب تمہاری غیرت کو جگانے کے لیے کافی نہیں لیکن تم سب کو اسے کیا تمہیں مذہب سے کیا سرکار تمہیں آپس کی لڑی سے فرصت ملے تو تب تم مذہب کے دشمنوں کے خلاف کو سوچو پرہت کہہ رہا تھا اور اس کی روبدر شخصیت کے سامنے کسی کو کچھ کہنے کی حمد نہیں تھی وہ پھر بولا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہی صورتحال رہی تو اس جگہ بھی جہاں ہم کھڑے ہیں ایک نہ ایک دن مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا اور تم لوگ کچھ نہیں کر سکو گے وقت تارے پر ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ ہم مسلمانوں کو شکاست دے سکتے ہیں کسی ریاست کے بعد شاہ نے کہا لیکن تم صرف باتیں کرنے سے مسلمانوں کو شکاست نہیں دے سکتے مسلمانوں کو شکاست دینے کے لیے کسی عملی قدم کی ضرورت ہے پروہت نے کہا ہم سب مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے اور اس وقت تک کم از کم آپس کی لڑیاں بھول جائیں گے جب تک مسلمانوں کو شکاست نہیں دے لیتے فاریاب نے کہا تو سب اس کی تعید میں کچھ نہ کچھ کہنے لگے ناظرین کتیبہ بن مسلم کا ارادہ تھا کہ جیسے ہی سردیوں کا موسم ختم ہو وہ جورجان پر حملہ کر دے کیونکہ اگر وہ جورجان کو فتح کرنے میں کمیاب ہو جاتا تھا تو وہ بخارہ کو تین اطراف سے گھر لیتا تھا جسے دروان خدا کو کسی طرف سے مدد نہیں مل سکتی تھی سوائے سمرکند کے اور سمرکند سے اسے مدد ملنے کی اول تو کوئی امید نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اگر سمرکند سے اسے کوئی مدد ملتی تو سمرکند کا دفاع کمزور ہو جاتا تھا اور اس صورت میں اگر کتیبہ بن مسلم بخارہ کو فتح کر لیتا تو سمرکند کی فتح اس کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہتا تھا اگر اسے سمرکند سے مدد مل بھی جاتی تو وہ اتنی کم ہوتی کہ اسے مدد ملنا نہ ملنا ایک ہی بات تھی جنگی نکتہ نظر سے کتیبہ بن مسلم کا یہ منصوبہ بہت اچھا تھا اس نے اپنے سلاروں سے اس منصوبے پر مشورے لینے کے بعد حجاج کو اپنے منصوبے کی اطلاع دے دی حجاج کو کتیبہ بن مسلم کا یہ منصوبہ تو پسند آیا لیکن وہ جور جان سے پہلے بخارہ کی فتح کو ضروری سمجھتا تھا چنانچہ اس نے ایک خط کتیبہ بن مسلم کے نام لکھوایا اس خط میں اس نے لکھا تھا اے مسلم کے بیٹے تیرہ منصوبہ بے شک بہت اچھا ہے اس سے نہ صرف ہماری فتحات کے لیے آسانیاں پیدا ہوگی بلکہ ہم سمرکان تک آسانی سے رسائی حاصل کریں گے لیکن میں اس منصوبے کے حق میں نہیں ہوں میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں بخارہ پر پہلے حملہ کرنا چاہیے اگر ہم بخارہ کو فتح کر لیتے ہیں تو اردگرد کی تمام چھوٹی ریاستیں مثلا جورجان وغیرہ خود بخود ہمارے پاس آ جائیں گی اور ان کے بادشاہوں کے پاس ہمارے ساتھ صلاح کرنے کے کوئی چارہ نہیں ہوگا لیکن اس کے برقص اگر تم جورجان پر پہلے حملہ کرتے ہو تو اس صورت میں تمہیں پہلے جورجان میں ایک لڑی لڑنی پڑے گی پھر تم بخارہ پر حملہ کروگے اور وہاں سے فارغ ہو کر اردگرد کی ریاستوں پر حملہ کروگے اس طرح تم ان علاقوں کو آسانی سے فتح تو کر لوگے لیکن ایسا کرنے کے لئے تمہیں ایک لمبہ عرصہ درکار ہوگا جبکہ میں اس حق میں ہوں کہ جس قدر جلدی ہو سکے ہم بخارہ کو فتح کرتے ہوئے پھر سمرکند تک پہنچیں جہاں تک میں سمجھ بیا ہوں تیری یہ کوشش ہے کہ دروان خدا کو کس قسم کے کوئی مدد نہ ملے تو تو اس کا خود انتظام کر سکتا ہے تم ان ریاستوں پر اپنے چاند چھاپا مار دست تینات کر دو جو جورجان سے ہوتے ہوئے بخارہ جاتے ہیں اس طرح دروان خدا کو کوئی مدد نہیں مل سکے گی یہ خد کتیبہ بن مسلم کو ملا تو اسے حجاج کا مشورہ بہت پسند آیا اس نے فوراں ہی اپنے سلانو سے مشورہ کر کے اپنے منصوبے میں تبدیل ہی کر لی اب اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ سیدھا بخارہ پر حملہ کرے اور بخارہ آنے والے تمام راستوں پر اپنے چھاپا مار دست تینات کر دے جو کسی بھی قسم کی کمک کو بخارہ پہنچنے سے رکھیں بظاہر یہ منصوبہ نہیت جامعہ تھا لیکن اس کی کامیابی کا انحصار اس بات پر تھا کہ کتیبہ بن مسلم کتنی جلدل کتنی رازداری سے مسلمان فوج کو لے کر بخارہ پہنچتا ہے مسلمان فوج کا کچھ جس حد تک خفیہ ہوتا تھا فتح مسلمانوں سے اتنی ہی قریب آتی جانی تھی ادھر کتیبہ بن مسلم بخارہ پر حملے کی تیاریا کر رہا تھا ادھر جورجان میں مسلمانوں کے خلاف ایک نیا محاص تیار ہو رہا تھا اس محاص کی کمان فریاب کے پاس تھی جبکہ اس کا کماندار اعلیٰ جورجان کا پروت تھا اگرچہ فوری طور پر یہ محاص مسلمانوں کے خلاف عملی طور پر کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا لیکن مستقبل قریب میں یہ لوگ مسلمانوں کے لئے خطرہ بن سکتے تھے اور کتیبہ بن مسلمی سے نائب بننے والے محاص سے بلکل بے خبر تھا جورجان میں جو بادشاہ اکٹھے ہوئے تھے وہ ابھی جورجان میں ہی تھے اور انہیں ابھی جورجان میں ہی رہنا تھا کیونکہ وہ سب لوگ ابھی تک کسی متفقہ لائے عمل پر اتفاق نہیں کر سکے تھے اور جب تک وہ کوئی متفقہ لائے عمل تیار نہیں کر لیتے اس وقت تک وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے اس دن بھی وہ اسی کمرے میں اکٹھے ہوئے تھے یہ جورجان کی مذہبی بددگاہ کا ایک کمرہ تھا جو بہت حد تک خفیہ تھا اور اس کے بارے میں پروت اور چند ایک لوگوں کے علاوہ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا حتیٰ کہ فریاب کو بھی نہیں معلوم تھا وہ چند دن پہلے پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا لیکن پروت اور عبادتگاہ کے پجاریوں نے اس طرح ظہر کیا تھا کہ یہ عبادتگاہ کا ایک عام سا کمرہ ہے البتہ اس سے یہ یقین ضرور دی رہے گیا تھا کہ اس کمرے میں ہونے والی گفتگود اس کمرے سے بہر ہرگز نہیں جائے گی میدان جنگ کے معاملات کو دیکھنا میرا کام نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس کا کوئی تجربہ ہے پروت کہہ رہا تھا یہ کام آپ سب لوگوں کا ہے مگر تم لوگ عیش و عشرت میں بدمست ہو تم مذہب کی بات کو ایک طرف رکھ دو یہ سوچو کہ اگر ہم سب لوگ شکست کھا جائیں تو کہاں جائیں گے یا تو ہم مرے جائیں گے یا مسلمانوں کے قید خانوں میں ڈالے جائیں گے اور اگر آزاد رہیں گے تو ہمیں اسلام قبول کرنا پڑے گا اور وہ جو مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے مریں گے ان کی لاشیں سمالنے والا کوئی نہ ہوگا وہ اسی طرح میدان میں پڑی گلتی سڑتی رہیں گی ہماری بیٹیا اور میں مسلمانوں کی ملکیت میں ہوگی اور وہ ان سے جس طرح کا سلوک چاہیں گے کریں گے پروت کی آواز میں ایک اثر تھا جس نے وہاں موجود ہر شخص کے اندر ایک بیچینی پیدا کر دی تھی ہمارے پاس دو راستے ہیں پروت کے راہ تھا ایک یہ کہ ہم سب مل کر اپنی افاج اکٹھی کریں اور خوراستان پر حملہ کر دیں مگر مسلمانوں کی سرطنت بہت بڑی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کمک مگوا کر ہمیں شکاہ دے لیں گے اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم مسلمانوں سے صلاح کر لیں اور ان کو ہر طرح سے اتمران دے لیں کہ ہماری وفادیریاں ان کے ساتھ ہیں لیکن اگر یہی کام کرنا ہے تو ہم اس جگہ اکٹھے کیوں ہوئے ہیں کسی ریاست کے بعد شاہ نے کہا اس کی آواز میں ایک طرح کا غصہ تھا تم نے میری پوری بات سنی ہے کیا پروہت نے نرازگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ابھی میں نے اپنی پوری بات نہیں کی سنو مسلمانوں سے صلاح کرنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم اپنی طرف سے انہیں مکمل اتمنان دلوان سکیں گے جب وہ ہماری طرف سے مکمل طور پر مطمئن ہو جائیں گے تو وہ وقت ہماری کروائی کے لئے موضوع وقت ہوگا ہم مکمل طور پر سامنے نہیں آئیں گے ہمارا کام صرف اتنا سا ہوگا کہ ہم خوراسان کے اندر امر امان کا مسئلہ کھڑے کر دیں گے اور یہ ظاہر کریں گے کہ خوراسان میں امر امان کی صورتحال بگڑنے کی اصل وجہ کتیبہ بن مسلم کی نائلی ہے مسلمان اس کی طرف سے شک میں پڑنے لگیں گے اور یہی وہ وقت ہوگا جب ہم اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت کر دیں گے مسلمان اپنے اندر اٹھنے والے امر امان کے مسئلے سے نبٹنے میں مصروف ہوں گے اور ان کے پاس یہ فرصت نہیں ہوگی کہ وہ بھائیوں سے جنگ کر سکیں ناظرین یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا جو مسلمانوں کے خلاف بن رہا تھا اور یہ منصوبہ ہر لحاظ سے جامع تھا پروت کی بات ٹھیک تھی کہ اسلامی ریاست میں امر امان کا مسئلہ پیدا ہونے سے مسلمان بیرونی سازشوں سے نبٹنے کے قابل نہیں رہیں گے یہ بلکل اسی قسم کی ایک سازش تھی جس طرح کی سازش امت مسلمہ کے درمیان حنود و پہود موجودہ دور میں کر رہی ہیں مسلمانوں کو اپس میں لڑنے سے ہی فرصت نہیں وہ بیرونی خطرات کا مقابلہ کیسے کریں گے کہیں ذات پاند کے چکر میں لڑی ہو رہی ہے ایک دوسرے کی خوب پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں جور جان میں پروت فریاب کے محل میں موجود تھا فریاب نے اسے اپنے خاص کمرے میں بلا لیا تھا کہیے محترم بزرگ آپ کیسے آئے فریاب نے پوچھا میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں پروت بولا کہیے آپ مجھ سے کیا باتیں کرنا چاہتے ہیں فریاب نے کہا کیا تم نے کبھی نہیں سوچا کہ کتیبہ بن مسلم کو ہمارے اندر کی ایک ایک بات کیسے معلوم ہو جاتی ہے پروت نے سوال کیا اس کے جسوس ہمارے درمیان موجود ہیں فریاب نے جواب دیا بلکل اگر وہ ہمارے درمیان جسوس بھیج سکتا ہے تو ہم اپنے جسوس اس کے اردگرد کیوں نہیں پھیلا سکتے پروت نے کہا آپ کی بات بلکل بجا ہے محترم پروت لیکن اس میں ایک کباہ تھا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم جس منصوبے پر کام شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں کمیابی کا تقاضی یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جسے مسلمان ہمارے خلاف بس ذن ہوں اگر ہم وہاں اپنے جسوس بھیجتے ہیں تو کسی ایک جسوس کے پکڑے جانے سے بھی ہمارا تمام منصوبہ دھرے کا دھرہ رہ جائے گا فریاب نے کہا اس احتیاط کے پیش نظر میں نے وہاں پہلے موجود اپنے چاند ایک جسوسوں کو بھی واپس بلا لیا ہے اور دیگر ریاستوں کے حکمرانوں کو بھی یہی مشورہ دیا ہے فریاب نے مزید کہا فریاب کی بات پروت کو پسند دئی اور وہ اس کی بات سن کر مسکرانے لگا وہ مسکرانتے ہوئے بولا تمہارا یہ قدم واقعی نہایت دانش مندانہ ہے ہمیں واقعی کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہئے جو مسلمانوں کو ہم سے بس ذن کر دے یا ان کے دل میں ہمارے خلاف شکوک پیدا کرے ہمیں اپنے منصوبے پر کام کا آغاز جالد ہی کر دینا چاہئے فریاب نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو زیادہ دیر ہمارے لئے نقصان کا بیت ثابت ہو سکتی ہے پروت بولا ہمیں اپنے منصوبے میں یہ بات بھی شامل کر لینی چاہئے کہ ہمیں اپنی ریاستوں کی آبادی میں مسلمانوں کے خلاف نفرات اور خوف پیلانا ہے لیکن یہ سب کام حکومتیں نہیں ہر ریاست کی حکومت کے خفیہ علیکار کریں گے اس سرسلے میں ہمیں سب سے زیادہ خوف زیادہ عورتوں کو کرنا ہوگا اور انہیں یہ یقین دلانا ہوگا کہ مسلمان ان کی عصمتوں سے کھیلنے سے کسی صورت بھی باز نہیں آئیں گے اور ہم اس رفرات کو مسلمانوں کے خلاف بغاوت کے دوران استعمال کریں گے فریاب نے ہستے ہوئے کہا ہمیں عوام سے مدد کی اپیل بھی کرنا ہوگی تاکہ ہم اپنی فواج کو مزید بہتر کر سکیں اور نئے ہتھیار خرید کر پہلے سے ہی اپنے حصلہ خانہ میں بھر لیں فریاب نے کہا تو پروت نے جواب میں صرف سر ہلا دیا وہ ایک جنون اپنی ریعہ پر تاریخ کرنے جا رہے تھے اور اس جنون نے ایک آتش فشا پہاڑ کی شکل اکتیار کر لینی تھی جس کے اندر لاوہ اُبھل رہا ہونا تھا جو کسی وقت بھی پھڑ سکتا تھا اور مسلمانوں کے لئے نقصان کا بیض بن سکتا تھا کتیبہ بن مسلم فوج کے ساتھ مروغ سے بہر موجود تھا وہ فوج کو اگلی لڑی کے لئے تیار کر رہا تھا اس لئے اس نے بہتر سمجھا تھا کہ مروغ سے بہر فوج کو جنگی مشکوں میں مصروف کر دیا جائے یہ ساری فوج بخارہ میں ہونے والی جنگ میں اس کا کل سرمایہ تھی اس نے اس فوج سے چند دستے علیدہ کر لیے تھے اور انہیں رات کو دشمن کی فوج پر حملہ کرنے کی تربیہ دی جا رہی تھی اس کے ذمہ یہ کام بھی تھا کہ ان دستوں نے کسی بھی قسم کی کمک کی جو بخارہ کی فوج کے لئے آئی تھی راستے میں ہی یا تو روک لینا تھا یا اسے بالکل ہی ختم کر دینا تھا کتیبہ بن مسلم اگرچہ جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھا لیکن وہ اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھا کہ وہ بخارہ میں فتح حاصل کرے گا بلکہ اسے اس بات کی توقع تھی کہ اگر اس بار بھی اسے بخارہ میں شکست ہوئی تو بخارہ کی فوج جواب میں مروغ پر حملہ کر دے گی اور اسی صورت میں اس کے لئے مروغ کا دفاع کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اس صورتحال سے اس نے حجاج کو بھی مطلع کر دیا تھا اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر وہ بخارہ میں شکست کھا جاتا ہے تو بخارہ اور اس کے اردگرد کی ریاستے متحد ہو کر مروغ پر حملہ کر دیں گی ایسی صورت میں مروغ کو حملہ سے بچانا نہ ممکن تھا لیکن کتیبہ بن مسلم کے پاس جو کچھ تھا اس نے اس سے ہی کام لینا تھا وہ اپنی فوج کو آرام سے نہیں بیڑھنے دیتا تھا مشکل میں زیادہ وقت صرف کرتا تھا اور فوج میں ڈسیپلن پر زیادہ زور دے رہا تھا اس کے علاوہ فوج میں لڑنے کا جذبہ بیدار کرنے کے لئے اس نے علماء کو بھی فوج کے ساتھ شامل کر لیا تھا یہ علماء فوجیوں کے جذبے کو مزید بھڑکانے میں اس کے لئے مددگار ثابت ہو رہے تھے وہ فوجیوں کو جنگ کی گرز و غیت سے بھی اگاہ کرتے رہتے تھے اگرچہ اس کی فوج کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کی فوج ایک لمبے عرصے سے غیر مسلموں کے خلاف لڑتی چلیا رہی تھی وہ نہ صرف جنگ کا مقصد جانتی تھی بلکہ کتیبہ بن مسلم کے عظم سے بھی واقف تھی اس نے خوراسان کے اردگرد موجود تمام ریاستوں میں اپنے جسوس پھلا رکھے تھے ان علاقوں میں موجود مظلوم اور ظلمت سے اکتائے ہوئے لوگ بھی اس کے جسوسوں کی مدد کرتے تھے ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی تھے جو اس کے جسوسوں کو پکڑواں بھی دیتے تھے لیکن کتیبہ بن مسلم ان تمام بطوں کے باوجود ان علاقوں میں ہونے والی ہر طرح کی سرگرمیوں سے واقف تھا مروف سے کچھ دور کتیبہ بن مسلم فوج کے ساتھ جنگی مشکوں میں مصروف تھا ادھر بخارہ میں مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری تھی کتیبہ بن مسلم ان تیاریوں سے واقف تھا اس لیے بھی وہ جلد از جلد بخارہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا دروان خدا کے محل میں عالی حکام اور فوج کے عالی افسران کا اجلاس ہو رہا تھا اس اجلاس میں دروان خدا کی فوج کا سپہ سنار کہہ رہا تھا آج تک ہم نے مروف پر حملے کا سوچا بھی نہیں تھا یہ پہلا موقع ہے کہ ہم مروف اور خورسان پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں لیکن جہاں تک میری اطلاعات کا تعلق ہے تو مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ ہماری یہ تیاریاں کتیبہ بن مسلم سے پوشیدہ نہیں ہیں وہ ہماری ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اس کے جسوس نہ صرف ہمارے درمیان موجود ہیں بلکہ بہت زیادہ چلاک بھی اور میں یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس اجلاس میں بھی اس کے ایک یا دو جسوس ضرور ہوں گے یہاں تک کہہ کر وہ خاموش ہو گیا مسلمانوں کے جسوس اس علاقے کی غریب آبادیوں میں پناہ لیتے ہیں فوج کا ایک افسر بولا یہ آبادیاں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں اور یہاں کی آبادی بھی زیادہ نہیں ہے ہم کیوں نہ ان آبادیوں کو ہی ختم کر دیں اس طرح کم از کم مسلمان جسوسوں کے لیے کچھ مشکلات ضرور پیدا ہوں گی لیکن اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا الٹا یہ بات ہمارے لئے نقصان کا بیش ثابت ہوگی اور ہمارے اپنے لوگوں کو ہم سے مترفر کر دے گی کہ مسلمان جسوس پکڑے جا سکے کیونکہ آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ انہی آبادیوں کے لوگ ہمارے لئے مقبری بھی کرتے ہیں اور وہ کئی مسلمان جسوسوں کو پکڑوا بھی چکے ہیں ہمیں مسلمان جسوسوں کو پکڑنا ہے اپنی آبادی کو ختم نہیں کرنا اگر ایک بھی مسلمان جسوس ہمارے ہاتھ لگ جائے تو اس سے ہم دوسرے جسوسوں کے بارے میں ملومات اکٹھی کر سکتے ہیں دروان خدا بولا ہمیں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں عوام کی بھی مدد کی ضرورت ہے اس لئے محترم دروان خدا نے ٹھیک کہا ہے کہ ہمیں لوگوں کو اپنا دشمن بنانے کی بجائے انہیں مدد کے لئے امادہ کرنا ہے لوگوں کے دلوں میں ہماری گزشتہ فتح کا کچھ اثر ابھی تک باقی ہے اور اس لئے وہ مکمل طور پر ہماری مدد کر رہے ہیں دروان خدا کے وزیر نے کہا لوگوں میں یہ تاثر بھی پیا جاتا ہے کہ مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ صرف محترم دروان خدا ہی کر سکتے ہیں اور انہیں اس جنگ میں محترم دروان خدا کی فتح کی مکمل امید ہے اس لئے تو لوگ اپنے زیورانت اور روپیہ پیسہ حکومت کو اتیاد کی صورت میں دے رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے مقابلے میں بہترین فوج تیار ہو سکے یہ وہ دن تھے جب سردیوں کا زور ٹوٹ رہا تھا پہانوں سے بر پگھلنا شروع ہو گئی تھی اس لئے دریائے جیہوں میں پانی کی مقدار کافی زیادہ ہو گئی تھی موسم جنگ کے لئے سازگار ہوتا جا رہا تھا بخارہ میں ایک نئی قسم کی سرگرمی دیکھنے میں آ رہی تھی لوگ فوج کے لئے ناز اور خوراک وغیرہ اکٹھی کر رہے تھے اس کے علاوہ بھیڑ بکڑیوں کے ریورڈ بھی اکٹھے کیا جا رہے تھے ہتھیاروں اور گھوڑوں کی خریدوں فراغت بڑھ گئی تھی ان سب چیزوں کو کوچھ کی صورت میں بخارہ کی فوج کے ساتھ جانا تھا یہ ایک سیلے بے کرا تھا جو خوراسان پر حملے کی تیارہ کر رہا تھا ان سب باتوں سے کتابہ بن مسلم بھی آگاہ تھا اس لئے وہ اپنی فوج کو جلدہ جلد تیار کرنے میں مصروف تھا اور پھر ایک دن اس نے فوج کو بخارہ کی طرف کوچھ کرنے کا حکم دے دیا اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو آمین